آج ہفتے کا دن ہے کل جمعہ تھا اور جمعہ کو ایک بہت اہم دیسیجن آیا ریزرو سیٹس کے بارے میں سنی اتحاد کانسل کی پیٹیشن تھی لیکن سیٹیں ملیں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس پر حکومت جہاں پہ احتجاج کر رہی ہے ابھی اس وقت راول پنڈی میں مسلم انڈیگ نون کے ورکرز احتجاج کر رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف لیکن دوسری طرف ایڈیالا جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ جشن میں آ رہے ہیں اور وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آج جو دوسرا فیصلہ آیا ہفتے والے دن عدد کیس کا جس میں خان صاحب کو اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو اس میں سے رہا کر بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں سے اور اس کیس کو ڈسمس کر دیا عدالت نے تو دو یہ مختلف اس وقت سیچویشن چل رہی ہیں پورے ملک میں لیکن ساتھ ساتھ علامہ سعید ریزوی صاحب وہ بھی اسلام آباد یعنی فیض آباد پہنچ چکے ہیں اپنے مطالبات کے ساتھ انہوں نے وہاں دھرنا دیا ہوا ہے ٹرافک رک گئی ہے لیکن ظاہر ہے سعید ریزوی یہاں کیوں آئے ہیں کیسے آئے ہیں کس طرح پہنچے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان کی تاریخ پہ بہت اہم مواقع پہ بہت اہم ورڈ پہ ابر کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ عمر عیوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان تحریکن صاحب کے جنرلل سیکٹری بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی وہ اڑیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں سرکاری سکوارٹ میں تو انہوں نے کیا بات کیا ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ازان ہوئی آپ کے سامنے دو منٹ پہلے میں نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دیں انہوں نے نہیں پڑھنے دیں شعبہ شریف کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مریم نواز کو شعبہ شریف کو ان کو شرم آنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ وہ کافی غصے میں لگ رہے ہیں اور کئی دنوں سے عمر ایوب صاحب غصے میں ہیں اس کی وجوہات وہی بتا سکیں گے کیونکہ اب تو خوشی کی خبریں مل رہی ہیں پاکستان تحریکن صاحب کو انہیں خوش ہونا چاہیے اور لیکن ابھی جو ہمیں تازہ ترین اطلاع آئی ہے کہ نماز ادا کی جاری ہے پی ٹی آئی کے لکار کنان اور عمر ایوب صاحب وہی پہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے بیان بھی دے دیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ اور ہفتہ دو دن دو اہم فیصلے دونوں پی ٹی آئی کے حق میں جس سے پی ٹی آئی کا موریل بھی بوسٹ ہو گیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد اقتدار میں ہوں گے اور ان کی اس امید کی جو بنیاد ہے وہ پارٹی پوزیشن ہے جو قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں خاص طور پر متاثر ہو گیا اور قومی اسمبلی میں اگر میں آپ کو پارٹی پوزیشن بتاؤں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سنگل لارجس پارٹی بن چکی ہے ایک سو چودہ سیٹس کے ساتھ دوسری نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون ایک سو آٹھ سیٹوں کے ساتھ جو کہ حکومتی اتحاد کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جن کے پاس اٹسٹھ سیٹس ہیں ایمکیو ایم کے پاس اکیس ہیں یہ دونوں جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں ہیں جمعیت الملائی اسلام آٹھ سیٹے ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس پانچ نشستیں اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے استحقام پارٹی استحقام پاکستان پارٹی چار نشستوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ زیاہ نیشنل پارٹی بی اے پی بی این پی پختونخہ ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین ایک ایک نشست ان کی ہے اس سے اتحاد بن رہا ہے اور یہ ہے وہ وجوہات جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اسمبلی میں پہلے سے بہتر رولہ دا کرے گی حکومت کو دباؤ میں ڈالے گی لیکن اس کے ساتھ آج عمران خان صاحب نے اپنی کچھ شرائط پیش کی ہیں حکومت کے ساتھ باتچیت میں اور ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے خلاف خان صاحب کا جتنے کیسز ہیں وہ ختم کر دیا جائیں ان کے جتنے کارکنان جلوں میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کا جو منڈیٹ ہے جو چرایا گیا ہے وہ واپس ان کو دیا جائے تو وہ حکومت کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہیں یہ تین شرائط اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کے لیے آگے کھوان اس وقت اور پیچھے کھائی ہے حکومت کھڑی کہاں پہ ہے پھر اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے رانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جو سینئر رہنوہ ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے اور مشیر ہیں وزیراعظم کے سیاسی امور پر اور صدر مسلم لگ نون پنجاب بھی ہیں بہت سارے عوض ہیں بہت سینئر ہیں رانا صاحب اسلام علیکم جی بالکل السلام کچھ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ ظاہر ہے بہت سینئر سیاستدان ہے نبس پہ ہاتھ ہے لوگوں کی کئی لیکشن آپ نے لڑے کچھ جیتے کچھ ہارے آج آپ سمجھتے ہیں اس وقت حکومت کے آگے کون اور پیچھے کھائی ہے ان دو فیصلوں کے بعد نہیں بالکل ایسا نہیں ہے جو حالات اس وقت حکومت کو درپیش ہیں وہ آج سے پانچ سال پہلے جو حکومت قائم ہوئی تھی اسے بھی ایسے ہی حالات درپیش تھے اور اس سے پہلے جو کہ یقینا ہماری پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ اس گورنمنٹ کو کولیشن گورنمنٹ کو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی بطور وزیراعظم جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور آج سے دس سال پہلے دوہزار تیرہ میں جو حکومت قائم ہوئی تھی اسے بھی یہی حالات جو ہے وہ درپیش تھے تو یہ حالات جو ہے یہ تو اگر پچھلے ستر بجتر سال سے چل رہے ہیں کبیج میں کوئی یہ سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہے جی بلکل یہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے سیاستدانوں کی ناکامی ہے اس ناکامی میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پچھ اور لوگوں کا یا اداروں کا بھی عمل دخل ہے تو یہ حالات جو ہیں یہ تو جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں اور ان حالات کا ایک ہی حل ہے کہ سیاستدان سیاسی جماعتیں اور وہ ادارے جو کہ پاور پروٹکس میں ڈریکٹری یا انڈریکٹری انوالو ہیں جوڈیشری آپ جو بھی کہیں لیکن بہرحال ان کی کسی نہ کسی طرح سے عمل دخل آ جاتا ہے دوسرے اداروں کا آ جاتا ہے جب تک یہ لوگ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اس بات کی اہمیت کو اکیس اکتوبر کو جب میاں نواز شریف نے یہ بات کی تھی کہ ملک اس وقت اس صورتحال میں گر چکا ہے جس سے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا سر جوڑنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ دل جوڑ کے بیٹھیں سر جوڑنے سے بہتر نہیں ہے کہ دل جوڑ کے بیٹھیں کیونکہ دلوں میں محل ہے میں تو سمجھتا ہوں آپ نے جس نے پاور سینٹرز کا ذکر کیا ہے بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں سیاسی جماعتیں صرف ذمہ دار نہیں ہیں ادارے بھی ذمہ دار ہیں لیکن یہ سب آئین میں ان کے کردار سب کے لکھے ہوئے ہیں پھر یہ طاقت کی کھیل میں عوام جو پس رہی ہے وہ کدھر جائے پاسپورٹ بنوا کے باہر چلی جائے دیکھیں میں میں اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے باقی ذمہ دار ہیں عوام بھی ساتھ ہی ذمہ دار ہیں کیسے تو معاملہ یہ ہے کہ اب جو دل جوڑنے یا سر جوڑنے کی بات ہے یہ شروع کس نے کرنا ہے اداروں نے نہیں عوام نے نہیں سیاستدانوں نے سیاسی جماعتوں نے سیاستدانوں میں حکومت نے سب سے پہلے تو ادارے بھی بیٹھیں گے عوام بھی بیٹھیں گے سیاستدانوں میں حکومت سب سے پہلے بیٹھیں گے تو سمجھے عوام بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن سیاستدانوں میں سب سے پہلے حکومت کا فرض ہے جی بالکل فرض ہے تو انہوں نے شرائط دی ہیں آپ شرائط مانیں گے نہیں نہیں دیکھیں بات تو کبھی شرائط سے شروع نہیں ہوتی ہمیشہ مصبت گفتگو جو ہے اب سار صاحب غیر مشروط ہوتی ہے اب یہ جو اور انہیں تین مطالبات کیے ہیں یہ اگر ہم مان لیں پہلے ہی تو پھر بات کس لیے کرنی ہے پھر بات کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر وہ آگے حکومت کریں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں اتنے مستحقام نہ ہو سرگوں پہ اتنے مستحقام نہ ہو نہیں بات یہ ہے نا کہ اگر پھر یہ سارا کچھ کر کے بات کرنی ہے تو پھر بات کیا کرنی ہے پھر وہ حکومت کریں لیکن حکومت ظاہر ہے ایک طاقت کی پوزیشن میں